بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں محمد ناصر جوئیہ آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹوپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو پچھلے دو ہفتوں سے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً تین ہفتوں سے مارکٹ جو ہے بحریہ ٹاؤن راولپنڈی اور ڈی اچے راولپنڈی کی یا اوور آر پروپٹی مارکٹ کو اگر آپ دیکھیں تو مارکٹ ڈیڈ ہے مارکٹ سلو ہے اس کی کیا وجہ ہے آج آپ کے ساتھ یہ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور جب اس طرح کی مارکٹ ڈیڈ ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے کیا اس وقت پرچیزنگ بنتی ہے یا سیلنگ بنتی ہے یہ بھی آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کی طرف مزید آگے بڑھوں میں اپنے تمام دوستوں سے جو میرے چینل پر نئے ہیں یہ جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹفکیشن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے میرا نمبر 03004305631 اور 03338338800 ہے ان دونوں نمبر پر واتس اپ موجود ہیں آپ 24 گھنٹے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کا جو بھی کوئسٹن ہوگا جو بھی کیوری ہوگی اس کو فوری طور پر ریسپونڈ کریں بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اس وقت آج 14 اپریل 2022 ہے تقریباً مارچ کے آخری ہفتے سے یا آپ 27-28 مارچ کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کی جو پرائسز ہیں وہ ریورس آنا شروع ہو گئی ہیں سب سے بڑی اس میں وجہ ربزان المبارک کا برکت مہینہ ہے اس کے شروع کے دو ہفتے مارکیٹ تھوڑی سی سلو ہوتی ہے اس کے بعد مارکیٹ میں ایکٹیوٹی جنریٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے ایک وجہ تو یہ تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ رنگ روڈ راول پنڈی کا افتتا ہوا تو رنگ روڈ راول پنڈی کے افتتا سے لوگوں نے بہت زیادہ بیانے کر لیے بحری اٹوم فیز ریٹ ایکسٹینشن کے اندر جس کا وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ریٹ فورٹی لیک روپیز اور فورٹی ٹو لیک روپیز جو پانچ مرلہ کی فائل ہے اس کا ریٹ بیالیس پیالیس لیک روپے تک گیا لیکن اس کے بعد ریٹ ریورس ہوا ریٹ ریورس ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ فوری طور پر انڈ یوزر مارکیٹ میں تو نہیں آ جاتا لیکن جو ڈیلر حضرات ہوتے ہیں ڈیلر حضرات اپنے بیانوں پی چیزیں اٹھا لیتے ہیں تو بیانوں پی چیزیں اٹھی ہوئی تھی تو لازمی سی بات ہے کچھ لوگوں کو ٹرانسفر لینے پڑ گئے اور کچھ لوگوں کو بیانیں چھوڑنے پڑ گئے اس وجہ سے مارکیٹ ریورس ہوئی ڈی ایچے ویلی کی مارکیٹ اس وجہ سے ریورس ہوئی کیونکہ ادھر جب افتتا ہوا رنگ روڈ کا تو وہ انویسٹر جو ڈی ایچے ویلی میں اپنی فائلز پانچ مرلہ آٹھ مرلہ اوپن فائلز ہولڈ کر کے بیٹھا تھا انہوں نے فوری طور پر فائلز ڈسپوز آف کی آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ رنگ روڈ کے افتتا سے تقریباً کو ایک ہفتہ پہلے ڈی ایچے ویلی کی مارکیٹ پھر تیز ہوئی تھی اس کی وجہ ہی یہی تھی کہ ڈیلر حضرات کے پاس جو نیوزز تھی اور انہوں نے فوری طور پر اس میں بحریہ ٹوم فیز ایکسٹینشن میں اپنی پوزیشنز لے لیے یا بیانے کر لیے جو سستے ریٹس پر جن کو جو چیزیں مل سکتی تھی انہوں نے بیانے کر لیے جیسے ہی ریٹس 37-37 لاکھ روپے کے اوپر گئے تو وہ سمائیدار لوگ جو تھے انہوں نے اپنی فائل اینڈ سپوز آف کی اور وہ آرام سے بیٹھ گئے اب کیونکہ ڈی ایچے ویلی کی مارکیٹ بھی اس وقت ڈیڈ ہے اور بحریہ ٹوم کی بھی ڈیڈ ہے تو اس وقت انہوں نے وہ لوگ جو رنگ روڈ کے افتتاہ سے پہلے ڈی ایچے ویلی میں اپنی پوزیشنز کلوز کر چکے تھے انہوں اور بحریہ ٹوم فیز ایٹ ایکسٹینشن میں پوزیشنز جنہوں نے لی تھی رنگ روڈ کے افتتاہ کے بعد انہوں نے فوری طور پر اپنی پوزیشنز بحریہ ٹوم فیز ایٹ ایکسٹینشن میں کلوز کی اور ڈی ایچ ای ویلی میں دوبارہ پوزیشن لے چکے ہیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ اگین تیز ہوگی یہ تقریباً آج سے ایک ہفتہ بعد مارکیٹ میں اگین تیز ہی آئے گی اور پھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ فائل جو آج آپ کو تقریباً تیس سے پینتیس لاکھ یا تیس سے چونتیس لاکھ روپے کے ان بیٹوین مل جاتی یہ فائل آپ کو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے پھر سینتیس اٹیس لاکھ روپے کے ریٹ پر ملے جہاں تک مارکیٹ کے ریٹس کا تعلق ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے اگر آپ دیکھیں تو ایک دفعہ مارکیٹ اٹھائیس لاکھ روپے کے اوپر آئی تھی بیری اٹوم فیزیٹ ایکسٹینشن کی لیکن اس کے بعد پھر ریوارس ہوئی پھر تقریباً چوبیس پچیس چھبیس لاکھ روپے کے اوپر گئی اس کے بعد پھر پینتیس لاکھ روپے کے اوپر آئی پھر واپس ہٹھائیس لاکھ روپے کے اوپر چلی گئی اس وقت مارکیٹ اپنا جو بیس بنا چکی ہے جو بنیاد بنا چکی ہے 32 اراؤنڈ 32 لیک 30 to 32 لیک روپیز مارکیٹ اپنا بیس بنا چکی ہے اس وقت مارکیٹ میں اگر آپ کو اس سے کم مارکیٹ میں آپ کو اگر آپ کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے پروپر آئیٹی جو ہے وہ 32 یا 33 لاکھ روپے سے کم مل جائے گی تو یہ بڑا مشکل ہے اس وقت مارکیٹ آپ کو 32-33 لاکھ روپے کی رینج میں یہ میں کم سے کم ریٹ بتا رہا ہوں اور آنے والے دنوں میں یہ ریٹس آپ کو تیزی سے بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ جب مارکیٹ ڈیٹ ہوتی ہے ہم اس وقت چیزوں کو سیل کرتے ہیں کیونکہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کیا ہوگا اور مارکیٹ کہاں جا کے رکھے گی تو اس وقت وہ لوگ جو چھوٹے انویسٹر ہیں جن کے پاس ایک فائل یا دو فائلیں ہیں اس وقت اگر آپ سیلنگ میں جا رہے ہیں تو اس ٹائم سیلنگ سے آوائیڈ کریں یہ ٹائم پرچیزنگ کا ہے اس ٹائم پرچیزنگ کریں مارکیٹ اگر 40 لاکھ روپیز کو ٹچ کرتی ہے جو کی یقین آج سے دو یا ڈائی ماہ بعد مارکیٹ ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے یا بڑی عید تک آپ کو مارکیٹ 40 پلس میں ملے گی یہ میری پرسنل اسیسمنٹ ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کو بڑی عید کے اوپر مارکیٹ 40 پلس میں ملے گی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو رنگ روڈ کے افتتا اور اس طرح کی خبریں تھیں آپ کیونکہ اس کے اوپر الحمدللہ آن کراؤنڈ ورک سٹارٹ ہو چکا ہے فیزیکل پوزیشن میں ورک سٹارٹ ہو چکا ہے تو اب آپ کو افتتا کی طرف نہیں دیکھنا اب آپ رنگ روڈ کی طرف فیزیکلی دیکھیں گے کہ کب یہاں پہ کٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور کب یہاں پہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہوتی ہے جہاں تک ڈی ایچے ویلی کا تعلق ہے ڈی ایچے ویلی کی مارکیٹ اس وقت وہ بھی بڑی ریزنیبل آئی ہوئی ہے اس وقت آپ کو تقریباً آٹھ پللا کی فائل جو ہے تھرو آٹھ زیرو چھتیس سنتیس لاکھ روپے میں مل جاتی ہے جو کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ فورٹی ٹو لیک روپیز فورٹی تھری لیک روپیز ایون فورٹی فائیو لیک روپیز تک مارکیٹ میں فائلز مل رہی تھیں پانچ مرلا کی تھرو آٹھ زیرو فائل کے اوپر اگر جاتے ہیں تو آپ کو تقریباً اٹھائیس لاکھ روپے میں اس وقت پانچ مرلا کی فائل بھی مل جاتی ہے اسی پانچ مرلا فائل کا ریٹ آج سے تقریباً کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے اگر دیکھیں تو آپ کو یہ بتیس لاکھ تیتیس لاکھ روپے کے اوپر فائل ملتی تھی تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے کیونکہ اس وقت مارکیٹ ریورس آئی ہوئی ہے اس وقت مارکیٹ میں آپ پیسہ انچیکٹ کریں اور جب مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو پھر اپنا پیسہ اس وقت مارکیٹ سے نکالیں تاکہ اس وقت آپ کو ایک ہینڈسوم پروفٹ ہو رہا ہو اور ایک ہینڈسوم پروفٹ کے ساتھ آپ اپنی پوزیشنز کو کلوز کریں اگر آپ مارکیٹ میں کوئی اچھے ریٹ کے اوپر کوئی چیزیں پرچیز کرنا چاہتے ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہماری ٹیم پوری کوشش کرے گی کہ آپ کو مارکیٹ میں جو بھی اچھے لیول کے اوپر چیز ملے جو بھی اچھا ریٹ کے اوپر چیز لے کر دیں گے آپ کو اچھا ایڈوائز بھی کریں گے اور آپ کو اچھے لیول پر مارکیٹ میں چیز بچیز کر کے بھی دیں گے فردر اگر آپ کسی اور ڈیلر سے بھی اگر چیز لیتے ہیں تو ہم اپنی ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ تین طرح کی فائلز ہیں ایک پروپر آئیٹی فائلز ہیں ان کے ریٹس اچھی ہوتے ہیں ایک آئیڈین فائلز ہیں ان کے ریٹس تھوڑے سے کم ہوتے ہیں اور ایک گفٹیڈ فائلز ہیں جن کے ریٹس سب سے کم ہوتے ہیں اب پریسنٹس کے ریٹس میں بھی فرق ہے پریسنٹ فور کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ ہے پریسنٹ فائیو کا جو ریٹ ہے وہ تھوڑا سا کم ہے انیس بیس کا فرق ہے لیکن پریسنٹ سیون کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ کم ہے پریسنٹ فور اور پریسنٹ سیون کے ریٹ میں تقریباً آپ اگر دیکھیں تو دو ڈھائی لاکھ روپے کا فرق ہے اس لیے میں اپنے تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں بہت یا ٹان فیز ریٹ ایکسٹینشن میں تو ہماری ویڈیوز کو کمپلیٹ دیکھا کریں اور اس سے گائیڈنس حاصل کیا کریں یا آپ ہم سے مشورے کے لیے کال بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو جو بھی مشورہ ہوگا وہ سنت نبوی سمجھ کر انشاءاللہ آپ کو اچھا مشورہ دیں گے باقی چیز آپ کو جہاں سے بھی مارکٹ میں ملتی ہے اچھی وہاں سے لیں جہاں تک ڈی ایچے ویلی کا تعلق ہے ڈی ایچے ویلی میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ڈی ایچے ایڈمنسٹریشن نے اس وقت تک آٹھ مرلے کا بیلٹ نہیں دیا آنے والے دینوں میں آٹھ مرلے کا بیلٹ ڈیو ہے اور کمرشل پلوٹس ان کا بھی بیلٹ ڈیو ہے کمرشل پلوٹس کے بارے میں ڈی ایچے ایڈمنسٹریشن کہہ چکی ہے کہ چار مرلہ کے کمرشل ہمارے پاس اسی پرسنٹ ریڈی ہیں اور آٹھ مرلہ کے جو کمرشل ہیں وہ تقریباً سو پرسنٹ ریڈی ہیں اس کے علاوہ ڈی ایچے ویلی کے اندر ڈی ایچے ایکسپریس وی کے اوپر بھی ڈی ایچے نے کمرشل انناؤنس کیا ہے اور اس کی بھی بوکنگ پیشل دنوں آئی ہوئی تھی اس لیے کمرشل ڈی ایچے زیادہ آنے والے وقتوں میں مزید زیادہ لانچ کرنے جا رہا ہے تو کمرشل میں بھی انویسٹمنٹ کریں اس وقت آپ کو چار مرلہ کے جو کمرشل ہے وہ تقریباً آپ کو ڈی ایڈ کروڑ کے آس پاس مل جاتا ہے ڈیپینڈنگ اپون جو ہے اس کا سرچارج کتنا ہے اس کے اوپر ویری کرتے ہیں ڈی ایچے ویلی میں بھی انویسٹمنٹ بنتی ہے بحریہ ٹون فیز ایٹ ایکسٹینشن میں بھی انویسٹمنٹ بنتی ہے بحریہ اور ڈی ایچے باہر کی سوسائٹیز کو اگر دیکھیں تو ان میں ہم زیادہ کام نہیں کرتے لہٰذا ہم اپنے کلائنٹس کو ریکمنڈ بھی نہیں کرتے کیونکہ یہ دو ایسی سوسائٹیز ہیں بحریہ اور ڈی ایچے دونوں برینڈز ہیں اور ان کا ڈیلیوری کا ماضی ہے انہوں نے ماضی میں پروجیکٹ بنائے ہیں اور پروجیکٹ ڈیلیور کیے ہیں اس لیے جو باہر نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے کوئی ماضی نہیں ہے آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے اچھا فیوچر ہو لیکن ابھی تک ان کا ماضی جو ہے وہ خاموش ہے اس وجہ سے جو بھی ہمارے انویسٹرز ہیں جو بھی ہمارے کلائنٹس ہیں ہم ان کو وہ چیزیں ریکمنڈ کرتے ہیں جن کا ماضی بھی ہمیں نظر آتا ہو اور ماضی کو دیکھ کر ہم اپنے ان کے فیوچر کی طرف کوئی انفرمیشن دے سکیں کوئی سپیکولیشن کی جا سکے یا کوئی ایک اعتماد کا اظہار کیا جا سکے کہ آنے والے وقت میں یہ جو ہے یہ پروجیکٹ ڈیلیور کرے گا یا نہیں کرے گا دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر کوئی بھی کوئیسٹن آپ کا ریگارڈنڈی اچھی ویلی یا بہریہ ٹاؤن فیزویٹ ایکسٹینشن یا بہریہ ٹاؤن ہوتا ہے آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے کیوری کو بروقت ریسپونڈ کریں انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ